بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ صاحب کا شاگرد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل پرری کی حاضری کا عمل ہے اس عمل کو کر کے آپ پرری کو حاضر کر کے اپنے تمام خواہشات پورے کر سکتے ہیں یہ عمل میرے ان غریب بین بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے اوپر لاکھوں کا کرزہ ہے جن کے بہت بڑے بڑے خواہشات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے جو غربت کے مارے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ اور اس کی ذات پر بھروسہ کریں لاتا بھی غربت اللہ اور اس کی ذات ہے اور لے جائے گا بھی اللہ اور اس کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک سے کوئی بھی چیز بالا نہیں ہے پاک افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اس کی ہر ایک لفظ تاثیر رکھتا ہے تو آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں اگر آپ میرے بتاہ ہوئے طریقے کار پر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے تمام خواہشات پورے ہو گئیں چاہے پھر دھن دولت کی خواہش ہو محبوب کی خواہش ہو وہ تمام خواہشات آپ اس پری سے پورا کرا سکتے ہیں تو میرے بھائیو اب چلتے ہیں عمل کی جانب اس عمل کو لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ نے رات کے وقت کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے اشاہ کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے اپنے کپڑوں پر اور اپنے جسم پر خوشبو لگا دینا ہے اور جہاں پر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے چاروں طرف خوشبو لگا دینا ہے اور پھر آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آ رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ارحم الراحمین آپ نے اس وظیفے کو 921 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یاد رہے جیسے ہی آج کی تعداد کمپلیٹ ہونے کے نزدیک ہوگا آپ کے سامنے ایک خوبصورت سی پری حاضر ہوگی لیکن تب تک آپ نے اس سے بات نہیں کرنی جب تک آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہ ہو اگر آپ درمیان میں اس سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلی جائے کبھی بھی آپ کو نہ دکھائی دے یاد رہے آپ نے پہلے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے کہنے پر کیسے حاضر ہوگی اور پھر آپ اس سے اپنے تمام خواہشات پورے کرا سکتے ہیں دوستو چاہے پھر دھن دولت کی خواہش ہو محبوب کی خواہش ہو پسند کی شادی کی خواہش ہو اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا کرزہ ہے وہ آپ سب اپنے کرزے ختم کرا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ